جائے ہند جائے بیہاگ آپ تمام سکھکوں کا اپنے چائنہ لب ونلی فور ایڈوکیشن پہ سواغت کرتا ہوں آج لاکھوں سکھکوں کے دل میں اٹھنے والے پرسن کو لے کر کے آپ کے بیچ حاضر ہوں کہ آئے وہ کون کون سے پرسن ہے کون کون سے سوالات ہیں کونس ہیں جو ان کے من میں آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو آج کلیر کروں گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن مکمل طور سے آپ کو سنتوشت کروں گا کہ کیا وجہ ہے ان چیزوں کو کہ اس کے اندر بلوم ہو رہا ہے جیسے کہ آپ تمامل پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چار ٹاپک رکھا ہے سکھکوں کے سب سے بڑے سوالات کیا ہیں نمبر ون میں ہے کہ سکھمتہ پریچھا ون جو ہوا تھا اس میں اب تک ان کی پوشٹنگ نہیں ہوئی اس کی کارن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا نمبر دو میں ہے پردھانت دہاپک سرسکوں کا جو اگزام ہوا تھا پریچھا ہوا تھا ان کا ریجلٹ اپتا نہیں آیا اس کی وجہ اور کارن کیا ہے نمبر تھیری میں آتا ہے سکھمتہ ٹو کے جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے اگزام دیا ہے آغست کے مہینے میں اگزام دیا اور ستمبر مکمل ہونے جا رہا ہے لگ بہو ہو ہی چکا ہے ان کا آپ چک انسر سٹ نے آیا ہے انسر سٹ کے بعد پھر ریجلٹ کے بار یہ آتی ہے اتنا بیلنگ کیوں گو رہا ہے نمبر چار میں آپ دیکھیں گے سکھمتہ ٹھری پھیس کے لیے سکھمتہ ٹھری کے لیے بہت زیادہ سکھچک ایسے ہیں جنہوں نے کسی کارن سے سکھمتہ ٹو میں اٹینڈ نہیں کیے اور وہ ٹھری پھیس کے انتظاریں بیٹھیں ان کے عبارہ میں بھی آپ کے سامنے جگر اور چرچہ کروں گا آئیے دیکھتے ہیں سورو سے سب سے پہلے یہ ہے کہ سکھکوں کے من میں سوالات کیا آتے ہیں ان تمام سوالات کے پیچھے بیہار سرکار کے سکھا جو بیواغ لوگ ہے ان کی من کی گڑھ بڑی ہے بیہار سرکار سب سے زیادہ سکھا کے اثر سے نیچے جا رہی ہے کیونکہ یہ سستی اور کاہلی ان کی ہے منمانی دھنگ سے کام کرتے ہیں جس کے وقت پہ کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے جو لوگ اگزام دیکھے بیٹھے ہیں اپنے پوشٹنگ کے تیاری میں ہیں ان کے پوشٹنگ ہونا ہے کہاں بھیجیں گے رولر ایلیا بھیجیں گے یا شہر میں بھیجیں گے یا کہاں بھیجیں گے الگ الگ طرح تیار منمی ان کی کوشنز اور پرسن اوٹ رہے ہیں اس کا سمدھان اب تک بیہار سرکار نے نہیں کیا تو ستروں کے حوالے سے یہ پتا چلا ہے جن لوگوں نے سکھمتہ ون کا اگزام دیا ہے ان کا ریالٹ آ گیا ہے ان کے پوشٹنگ کے مکمل پرکریہ ہو چکا ہے اور آنے والے یعنی اکتوبر مہینے میں پندرہ تاریخ تک تمام چیزوں کو کلیر کر لے جائے کیبینٹ میں بات جا چکی ہے لیٹر بھیجا جا چکا ہے پندرہ تاریخ کے بعد سے ان کے پوشٹنگ کے پرکریہ شروع کر دی جائے گی اور ان کو جہاں جہاں پوشٹنگ کرنا ہے وہاں بھیجا جانا شروع کر دی جائے گا جہاں تک مجھے ستوں کے حوالے سے پتہ چلا ہے نمبر دو پردانہ سکھوں جو ہیں وہ بھی اگزام دے گر کے بیٹھے ہوئے ہیں پرتیچھم ہیں انتظار میں ہے کہ ان کا ریالٹ کب آئے گا یہ بھی ہار سرکاری اور سکھا منتری ہیں یہ جو سکھا بیویاد سے جڑے ہیں ان کی یہ سستی ہے ان کی اقلاف پرواہی ہے جس کی بنا پر اب تک وہ لٹکے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی نیوز یہ ہی ہے کہ آنے والے ایک سبتاہ کے اندر میں ان کا ریالٹ جاری کر دیا جائے گا اس کے بعد نمبر تھیری میں ہے سکھم تک ٹو کے ٹیچرز اغسط کے مہینے میں اگزام ہوا سپتمبر کے مہینے مکمل دور سے پورا ہو چکا ہے اب تک بھی ان کا ریالٹ کا ان کا ریالٹ تو چھوڑیے اب تک ان کا انسر سیٹ جاری نہیں ہوا انسر سیٹ آنے کے بعد انسان تو سنتوٹی ہو جاتی ہے کہ ہمارا ریالٹ کیسا ہے غلط ہے اور ہم نے سروا گئی پر ایک پور طریقے سے فیلک کیا ہے تو اپوچ بھی کر سکتا ہے بہت سارے سمجھ رہے ہیں آ سکتی ہے تو اب تک وہ اجزار میں ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آج کی جانکاری کے مطابق جو ہم نے سکھا بیباد کچھ لوگوں سے بات کیا جو اس کے اندر انوالب ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کا ہر چیز مکمل بن چکا ہے اکتوبر مہینے کے ایک تاریخ سرگر کے سات تاریخ تک ان کا انشار سر جاری کر دی رہے گا اور پندرہ تاریخ تا ان کو ریزلٹ بھی دے دیا جائے گا میں آشا کرتا ہوں اوپر والے سے یہ مناتا ہوں کہ جو اور باتیں یہ بیباد سے آ رہی ہے اتروں لوگ کھرے اتریں اور سکھچک جو لٹکایا ہوئے ہیں ان کے مسئلے کو سمجھان کریں ان کے دودھائیں ہیں جو پریشانے اس کو سمجھان کریں جو تو بہت ہی انیوار ضروری ہے تو اور نمبر فور میں ہے کچھ ایسے بھی سکھا ہے جو کسی کارن بس سے سکھمتہ 1 میں اٹینڈ نہیں کر پائے سکھمتہ 2 میں نہیں بیٹھ پائے سکھمتہ 3 کے انتظار کر رہے ہیں اُس کے امید کر رہے ہیں کہ میرا کب ہوگا تو یاد رکھیں کہ سکھمتہ 3 کے جو آس لگائے بیٹھے ہیں سکھمتہ 3 میں جو بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو لیے تو ابھی سوچنا ہی نہیں ہے جب تک یہ تینوں معاملات کو سولو نہیں ہوگا تینوں معاملات جب تک سمپورتانی سے پورا نہیں ہوگا یعنی کہ سکھمتہ 1 والوں کا پوشٹنگ اور پردھنا دھیاپا کا ریزلٹ اور نمبر 3 میں سکھمتہ 2 والوں کا انسرشیل ریزلٹ جب تک یہ تینوں معاملات پر قریر نہیں ہوتا ہے تب تک کہ آپ کو سوچنا ہی بیکار ہے اُس کے بعد پھر آپ کو بیہار کے لیے الیکشن شروع ہو جائے گا الیکشن جب ہو جائے گا تو اس سے پہلے آپ کا کام نہیں ہوگا لہٰذا جو سکھمتہ 3 کے منتظیر ہیں جہاں کام کرتے ہیں بلکل مطمئن ہوگر کے سنتوشتی کے ساتھ وہاں کام کریں جب وقت آئے گا پھر دیکھا جائے گا ٹھیک ہے یہ تمام چیزوں کو بتانا تھا تو آز کے نیوز کے مطابق آز کے سکھا بھی بھاگ سے حالات معلوم کرنے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ سکھمتہ 1 والے جو پرتکشا کر رہے ہیں اپنے پوشٹنگ کا ان کو پندرت تاریخ کے بعد یعنی اکتوبر کے پندرت تاریخ کے بعد ان کو پوشٹنگ شروع کر دیا جائے گا سکھمتہ 2 والے کا جو انسر سٹ ہے وہ آنے والے مہینے کے یعنی کہ ایک اکتوبر سے ساتھ اکتوبر کے بیچ میں ان کا انسر سٹ جاری ہوگا اور آٹھ سے لگر کے پندرت اکتوبر تک ان کا ریجولٹ بھی جاری کر دیا جائے گا اور سکھمتہ جو 3 کے انتظار میں جو اس کے پرتکشا کر رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ سبر کے ساتھ بلکل سنتوشت ہو کر کے آپ نے جہاں پر کام کر رہے ہیں آپ کام کیلئے تو وہ آئے گا تو کس دیکھا جائے گا یہ وہ تمام دینکاریاں تھی جو ہم نے آپ کو دیا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دوستوں میں شیئر کریں بہت سارے سکھک ایسے ہیں جو پریشان ہیں ان کو سنتوشتی کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیں تو گھابرائیں نہیں جہاں پر ہیں کام کریں آپ کام کر رہے ہیں تو پیسہ آپ کا مل ہی رہا ہے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے بہر کیا یہ ہمیں آپ سے شیئر کرنا تھا ہم نے شیئر کیا ویڈیو کو لائک کریں تو شیئر کریں پھر بھی لوں گا تو خاص اپ ڈیٹ لگر کے جب تک کہ شیئر ہم جائے بھارت